اس موقع راج برقرار ہے اور اس موقع کے جہاں انسانی صحت پر مزیر اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور خاص طور پر ٹریفک کی روانی متاثر ہے فلائٹ آپریشن بھی ٹھیک نہیں چل رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ زراد پر بھی اس کے بڑے منفی اثرات پڑ رہے ہیں اسی پر بات کرتے ہیں اپنے نمائندے رانہ فاروق سے بتائیے گا رانہ فاروق اس بارے میں آج بلکل ان دنوں پورے ملک پر ہی سموک چھائی ہوئی ہے جس کے باعث معمولات زندگی بری طرح سے متاثر ہو رہے ہیں فلائٹ آپریشن بھی محتل ہوا اور بجلی کی فراہمی میں بھی ارکاوٹ پیدا ہو رہی ہے اور جو سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ محکمہ زراد کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ اس سموک کے باعث فصلیں بری طرح سے متاثر ہو رہی ہیں اس وقت ہم محکمہ زراد کے ایک فارم میں منوید اسمت کہلو صاحب جو کہ اسسٹن ڈریکٹر ہیں اور محکمہ زراد کے ترجمان ہیں ان سے اس حوالے سے بات کریں گے فصلوں پر جو اہنا گرد جم جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کا فوٹو سنثیٹک ایکٹیوٹی یا زیائی تعلیف کا عمل یا خوراک بنانے کا عمل رک جاتا ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ فصلوں پر جو اہنا وہ ہفتہ میں دو دفع پانی کا سپریے کریں تاکہ ان کی فوٹو سنثیٹک ایکٹیوٹی جو ہے نا وہ برقرار رہ سکے اور اس کے علاوہ دھوا نہ کریں وڈوں کو آگ نہ لگائیں نوید صاحب کا کہنا ہے کہ فصلوں پر ہفتے میں دو بار کاشکار سپریے کریں اس سے ہی یہ جو نیگٹیو ایمپیکٹ ہے سموکا اس سے بچا جا سکتا ہے